سامپ کا ڈسا جو ہے جی وہ رسی کے بل سے بھی ڈرتا ہے اور کل عمران خان کے ہاں جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم انہی ججز سے استعداء کریں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں ہم سے آج پوچھنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کمیشن بنانے جا رہے ہیں اور چیف صاحب نے یہ کہا کہ یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں ساری قوم ان ججز پر اعتبار کرتی ہے اور یہ چوٹی کے باوقار ججز ہیں اور پاکستان میں حمود اور امان کمیشن سے لے کے جتنے بھی کمیشن بنیں وہ عوام کی توقعات پر پورے نہیں اتریں سو ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹائم زیادہ نہ کریں ایک مہینہ پہلے ہو گیا ہے انہی لوگوں سے انہی لوگوں سے آپ فیصلہ لیں کیونکہ ہمارا جن سے اختلاف ہے جن کے خلاف کیس ہے ان کی عادت ہے کہ وہ سپریم کورٹوں پر حملے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سیف اور امان بریف کیس کیس جو بریف کیس کے نام سے سارے پاکستان میں مشہور ہے جو کتری ہیلیکاپٹر میں ملے آئے تھے اور آج تک ہم ال ان جی کا ریٹ نہیں پوچھ سکے کہ اس ملک میں کیا ہے کیا ہے پورٹ قاسم کیسے الارٹ ہوا ان کتری شہزادوں کو کس طرح جا رہا ہے مظفر گاڑ ان کتری شہزادوں کو یہ ساری باتیں ہیں اس لیے ہم استدا کریں گے کہ جناب آپ ہی سنیں لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم کمیشن بناتے ہیں پھر بھی سر تسلیم خم ہے سر آنکھوں پہ جو فیصلہ دیں گے